ہیلو فرینڈس سواغت ہے آپ کا آر جی اسمارٹ کلاس میں فرینڈس سچیو پریچھا نیامک پرادکری اترپردیش دوارہ 14 ستمبر 2018 کو تیٹی 2018 کی جو وگیپتی ہے وہ جاری کر دی گئی ہے اور آج کے ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے دیکھیں گے کہ تیٹی 2018 میں کیا کیا جو ہیں چینجز جو ہیں وہ کیے گئے ہیں تو سب سے پہلے تو تیٹی 2018 جو ہے اس کی وگیپتی جو ہے اس کی آفیشل جو نوٹیفیکیشن ہے وہ 14 ستمبر 2018 کو جاری کر دی گئی ہے اور اس بار جو ہے تیٹی 2018 جو ہے اس کا جو اگزام ہے اس کی ڈیٹ بھی دے دی ہے اس کا اگزام جو ہے وہ ہوگا 4 نومبر 2018 کو جی ہاں اگزام کی ڈیٹ آگئی ہے اگزام کی ڈیٹ ہے 4 نومبر 2018 تو فرینڈ آج کے جو ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس بار جو ہے تیٹی میں کیا کیا جو ہے چینجز کیے گئے ہیں تو سب سے پہلے سب سے پہلے جو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے چینج جو ہے وہ کیا گیا ہم لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے اس میں جو سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ جو چینج اس بار کیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ اب بیہارتیوں کو اپنے آن لائن آبیدن میں جو ہے کوئی بھی سنشودھن کا اثر دے نہیں ہوگا جی ہاں اس بار ٹویٹی جو دو دار اٹھارہ ہے اس کا جو آپ فارم بھریں گے تو اس فارم میں آپ کوئی بھی سنشودھن جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے تو اس کے لئے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ اپنا ریجسٹریشن جو ہے ٹی ٹی دو دار اٹھارہ کا جو ہے فائنل جو ہے سمیشن کریں تو اس سے پہلے جرور چیک کر لیں کہ آپ نے اس میں جو بھی جو ہے اپنی ڈیٹیلز بھری ہوئی ہیں وہ سب ہی صحیح ہیں کی نہیں کیونکہ اس کے بعد میں اس میں کسی پرکار کا جو شنشودھن ہے جو نا وہ دے نہیں ہوگا تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور اس وجہ سے جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا فارم ریجکٹ ہو سکتا ہے تو آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب فارم بھرا جائے اس کے بعد میں اس کا پرنٹ آؤ نکال گئے پوری ڈیٹیل آپ چیک کر لیجئے اور تب جا کے اس کا جو ہے وہ آپ جو ہے فائنل سمیشن کریے دوسری جو اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ انہوں نے اس بار بتایا ہے کہ ریجسٹریشن فائنل جو ہے سیف کرنے سے پور جو ہے آپ کو گوشنا پتر دینا ہوگا آپ کو گوشنا پتر دینا ہوگا کہ میں نے آن لائن آویدن کے انترگت کیے گئے ریجسٹریشن کا پرنٹ نکال کر اس میں کی گئی پروشتیوں کا ملان جو ہے وہ مول ابھی لیکھوں سے کر لیا ہے ایوام اسے سہی پایا ہے تتہ میں اپنے ریجسٹریشن کو فائنل سیف کرنے ہے تو پورتا سہمت ہوں فائنل سیف ہونے کے اوپرانت مجھے اپنے آویدن میں شنصودھن کرنے کا کوئی افسر دے نہیں ہوگا یاد رکھیے گا کہ آپ کو گوشنا پتر دینا ہے کہ آپ نے آن لائن آویدن اس کا ریجسٹریشن پرنٹ آؤٹ نکال لیا ہے یعنی کس بار پرنٹ آؤٹ اپنے پاس رکھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو پرنٹ آؤٹ جرور اپنے پاس رکھیے گا اور اس کے بعد میں اس میں جو پرنٹ آؤٹ میں جو بھی آپ نے ڈیٹیل بھری ہیں وہ سبھی ڈیٹیل جو ہیں وہ صحیح ہیں فائنل سمیشن کرنے کے بعد میں آپ کسی پرکار کا سنشودھن ہے اس کے لیے جو ہے نہیں کر سکتے ہیں تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد میں اس میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر جو ہے آپ جو ہے کسی ایک اس طرح کی پرکشہ ہے تو ایک سے ادھک آن لائن آویدن کرتے ہیں اگر جو ہے کسی بھی پرکشہ ہے تو مان لیجے کہ آپ پرائیمری میں ڈال لیں پھر جونیل میں ڈال لیں تو صرف ایک ایک بار ہی جو ہے فارم آن لائن کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایک سے ادھک بار جو ہے فارم آن لائن کر دیتے ہیں تو جو سب سے آن لائن میں آپ نے فارم آن لائن کیا ہوگا جس کی آپ نے سب سے آن لائن میں فیس جو ہے سبمٹ کی ہوگی وہی آپ کا آن لائن جو آویدن ہے وہ مانا جائے گا اور اس کے پہلے کے جتنے بھی آویدن ہیں وہ ستہ ہی جو ہے وہ نرست جو ہے ہو جائیں گے تو فرینڈ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس بار جب آپ فارم بھریے گا تو بہت ہی دیکھ کے بھریے گا کیونکہ کسی پرکار کا ایڈٹ کا آپ کو بعد میں جو ہے وہ اس بار 2018 ٹی ٹی میں ٹی ٹی 2018 میں نہیں ملنے والا ہے اور مانا جائے فرینڈ اگر جو ہے آپ بہت ہی دیکھ کے بھرتے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ سے فارم غلط ہو جاتا ہے تو پھر کیا کریں تو پھر آپ کیا کریں گے تو پھر آپ یہ کریں گے جو پوائنٹ 3 ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ابھیارتیوں کو یہ ندیش دیا جاتا ہے کہ کسی بھی ایک اس طرح کی پرکشہ تو ایک سیدھک آن لائن آویدھن آپ کو نہیں کرنا ہے اور اگر مان لیجے کہ آپ نے ایک سیدھک آویدھن کر دیا ہے چاہے پریمری ہو چاہے جونیور ہو تو جو سب سے لاشٹ میں آپ فیز جمع کرو گے وہی والا آپ کا جو آن لائن آویدھن ہے وہ مانا جائے گا ہے نا تو مان لیجے کہ فرسٹ پوائنٹ فرسٹ پوائنٹ میں جو دیا تھا کہ کوئی بھی شنشودھن کا افشر نہیں دے ہوگا تو آپ شنشودھن تو نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کا فرم جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے پوائنٹ ون کے حساب سے آپ شنشودھن نہیں کر پائیں گے لیکن آپ ایک فرم اور بھر دیجئے یہ آپ کر سکتے ہو آپ ایک فرم اور بھر دیجئے اور جس لاشٹ والا فرم جو آپ بھرو گے اس میں جو آپ کا فائنل سمیشن ہوگا تو وہی جو ہے آپ کا آن لائن آویدھن مانا جائے گا اس سے پہلا والا جو ہے وہ سوطہ آپ کا نرست ہو جائے گا تو آپ شنشودھن تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ دوسرا فرم بھر سکتے ہیں تو یہ ایک جو آپشن ہے وہ ہو سکتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اور کیا کیا ڈیٹیلز ہیں اس میں فرنس آن لائن آویدھن ہے تو جو سچگاہارتہ ہے اور اس کے علاوہ جو آویدھن جو ہے سچگاہارتہ ہے آویدھن شلک ہے پارکارم سنجھنا ہے پریچھا آوادی ہے اور اس کے علاوہ آنے جو اور بہت ساری ڈیٹیلز ہیں وہ جو ہے جو ویب سائٹ ہے www.upbasicadubold.gov.in تو اس پہ سبھی ڈیٹیلز جو ہے وہ منشن ہیں وہاں پہ جا کے آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں اسی ویب سائٹ پر آپ فارم جو ہے وہ آن لائن کر سکتے ہیں پنجھگران فارم جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جو شلک ہیں باقی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں جو سلیویس ہوگی رہا ہے وہ سب آپ کو اس پہ مل جائے گا اور اگر بات کریں فرنس جو ہے آن لائن سمیشن کب سے اسٹارٹ ہوگا تو آن لائن سمیشن اسٹارٹ ہوگا آپ کا 18 ستمبر سے 18 ستمبر کو جو ہے اسٹارٹ ہو جائے گا فارم آن لائن ہونا آن لائن آبیدن شلک کرنے کی جو سلواتی تیتی ہوگی وہ ہوگی 18 ستمبر 2018 یعنی کہ 18 تاریخ سے ہی جو فارم ہے وہ آن لائن ہونا جو ہے شروع ہوگا اور 18 تاریخ سے ہی آپ جو فارم ہے اس کی فیز بھی جمع کر سکتے ہیں آن لائن پنجھگران کرنے کی جو لاشٹ ڈیٹ ہے یعنی فارم سمیٹ کرنے کے جو لاشٹ ڈیٹ ہے وہ ہے چار اکٹوبر 2018 شام چھے بجے تک چار اکٹوبر 2018 کو شام چھے بجے تک آپ آن لائن کر سکتے ہیں اور فیز جمع کرنے کی جو لاشٹ ڈیٹ ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ہے پانچ اکٹوبر 2018 تو پانچ اکٹوبر 2018 تک کا جو ہے وہ آپ اس کا فیز بھی جو ہے جمع کر سکتے ہیں central اور جو ہے پورا جو آپ کا جو فائنل جو ہے سمیشن ہو جائے گا بہت ہی جروری ہے پرنٹ آؤٹ لینے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے 6 اکٹوبر 2018 شام 6 بجے تک تو 6 اکٹوبر 2018 شام 6 بجے تک آپ کو اس کا پرنٹ آؤٹ بھی جو ہے لے لینا ہے پرنٹ آؤٹ اپنے پاس آپ کو جرور رکھنا ہے کیونکہ اس بار جو ہے کہا گیا ہے کہ پرنٹ آؤٹ آپ کے پاس میں ہونا جو ہے وہ آوشک ہے تو آگے جو بھی اس کا سیکنڈ اگزام ہوگا یا پھر جو بھی ہوگا تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ پرنٹ آؤٹ آپ سے مانگا جائے تو اور ڈیٹیل کے لیے جو ہے اب جو ویب سائٹ جو ہے وہ اس میں دی ہوئی ہے ویب سائٹ اب دھیان رکی نوٹ کر لیجئے ویب سائٹ ہے کہ upbasicadubold.jov.in اس پہ جا کے آپ ڈیٹیل جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز ٹیٹی 2018 کی تیاری کے لیے جو رجی سمارٹ کلاس ہے یا آپ کے لیے پوری ٹیٹ 2018 کی ایک سیریز لانے والا ہے تو اگر آپ ابھی میرے چینل پہ جو ہے پہلی بار جڑے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ٹیٹی 2018 جو ہے اس کی تیاری جو ہے وہ کرنا شروع کر دیجئے آر جی سمارٹ کلاس کے ساتھ میں اور فرنڈ اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریے شیئر کریے پہلی بار میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے اور آر جی سمارٹ کلاس سے آپ فیس بک پہ ٹیلی گرام پہ انشٹاگرام پہ ٹوٹر پہ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ جو ہے پی ٹی ایف نوٹس ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آر جی سمارٹ کلاس کے ٹیلی گرام چینل پہ جو ہے جا کے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹیلی گرام چینل کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اور فرنڈز پھر آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اگر پہلی بار آپ جو ہے میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے تو آج کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہی ہے آر جی سمارٹ کلاس